اکلی خبر کی طرف راجڈانی بھوپال میں گرووار سے سبھی بازار کھلیں گے شنیوار کو اب لکڈاؤن نہیں رہے گا راجڈانی صرف رویوار کو لوک رہے گی اس سنبند میں کلکچر ابناش لوانیا نے آدیش جاری کر دیے ہیں روزانہ رات آٹھ سے صبح چھے وجہ تک نائٹ کرفیو رہے گا اور یہ آدیش دس جون سے پرباوی رہے گا اب رویوار کو چھوڑ کر باقی دن صبح چھے سے رات آٹھ وجہ تک سبھی دکانیں کھل سکیں گی آدیش کے انصار سیلون کی دکانوں میں ایک سے ادھک کرسی ہونے پر ادیتم پچاس پرتیشت شمتہ کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر نردھارت دو گرس کی دوری بنائے رکھتے ہوئے کھلیں گے سیلون کے اندر ویزٹر یا ویٹنگ کے لیے نہیں بیٹھ سکیں گے ساتھ ہی کھیل پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے لیے ایکل سپورٹس کی رول آف سکس کے نیم کے انصار انمتی رہے گی اور ٹیم یا گروپ میں کھیل گتیویدیاں پرتیبندت رہیں گی تو گیت دکشت جی جس طریقے سے دیکھا جائے دس جون یعنی کی کل سے راجدھانی انلاک ہوگی جی دیکھیں راجدھانی کے ویپاریوں کے لیے یہ بڑی خوش خبر ہے کیونکہ لگاتار پچھلے دو مہینے سے راجدھانی انلاک تھی پورا پردیش انلاک تھا لیکن راجدھانی کے کچھ ویپاریوں نے لگاتار کرایسس منجمنٹ کی کمیٹی کے سدستیوں سے خاص کر چکر سکشہ منتری وشواس سارنگ ہو چاہے رامی شرما جو ویدھائیک ہیں ان سے بلاقات کر کے ویپاریوں نے اپنے کاروبار کو سنچالت کرنے کے لیے کیا لیکن اس سے پہلے جلا پرشاشن نے یہ تیہ کیا کہ جو بھی بجار کھلیں گے جو بھی دکانے کھلیں گی ان کے ہاں کام کرنے والے اور ویپاریوں کو ویکسینیشن پہلے کرانا پڑے گا اسی کو لے کر آج لگ بھگ 49 سینٹروں پر جہاں جہاں مارکیٹ وہاں پر ویکسینیشن لگانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے تو اگر ساودھانی رہے گی تو بجار بھی سرکشت چلیں گے اور دوسرا اس پورے بجار کو کھولنے میں جلا پرشاشن نے ایک طرح سے نیتی اور نیم بنائے ہیں اس نیتی اور نیم کا اگر پالن کسی بھی دکاندار نے نہیں کیا تو ان کی دکان ایک ہفتے کے لیے سیل کرنے کی بھی کاروائی کی جائے گی اس کو لے کر ایک طرح سے ارم میں بتا دوں کی پوری سی ایسٹی کی ٹیم اس پہ نگرانی کرے گی نگر نیم کے پورے ادھیکاری کرمچاری اس پہ نگرانی کریں گے جلا پرشاشن کے لوگ نگرانی کریں گے اور ساتھ میں راجسوں بھی بھاگ کے تو اس لیے رازدھانی میں خوش خبر ضرور ہے لیکن ساؤدھانی کے ساتھ جو ہے ویہاپار کریں گے ویہاپاری تو مجھے لگتا ہے کہ سب کے لیے سرکشا کی بات ہوگی بلکل گی دیکھش جی جس طریقے سے بھی آپ نے بتایا vaccination کی بات کریں جس طریقے سے کل راجدھانیاں lock ہو رہی ہے تو یہاں پہ جلا پرشاشن کی اور سے یہ آدیش آئے ہیں کہ سارے جتنے بھی دکاندار ہیں جتنے بھی ویہاپاریاں اور دکان میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو vaccination لگوانا آنیوار رہے ہیں ان کے لیے جگہ جگہ پر camp لگائے گئے ہیں تو ہماری سموات داتا on spot وہاں پہ پہ پہنچی ہیں جہاں camp لگائے گئے ہیں ویہاپاریوں کے لیے تو ہم ہماری سموات داتا ننیا چطروویدی کے پاس چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں وہاں پہ اور ان سے جانتے ہیں وہاں کی کیا سطحی ہے ننیا آپ سے جانا چاہیں گے جس طریقے سے اگر ہم بات کریں vaccination کی تو یہاں ویہاپاریوں کے لیے camp لگائے گئے ہیں کیا آہ نظارے ہیں وہاں کے آپ سے جانا چاہیے ہیں ننیا آہ دیکھیں آہ میں آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ vaccination کو جو ہے ویہاپاری کو لیے آنیوارے کر دیا گئے ہیں دس نمبر مارکت میں موضوع ہے اور vaccination کا کرکن جو ہے حلکل جگہ آئے ہیں ہاں پر ہم دیکھتے ہیں سارے ویہاپاری جو ہے باری باری سے زیادہ کارڈ کھا کرتے ہیں کی زیادہ رہی ہے شورج کر د biz ڈیس 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 بہت اہم قرآن مانگا سلطہ فرصہ ایک طرح سے اس لئے بیعاپانیوں کا ویقیشن یہاں پر انبار کر دیا گیا ہے کہ بیعاپانیوں کو ویقیشن لگوانا ہی ہے اس لئے جو ہے آج آپ دیکھنے کا سنمر مارکر کا حاج ہے وہ یہ ہے کہ تمام بیعاپانی جس میں بھی ہیں وہ تفیلی ویقیشن لگوا رہی ہیں ویقیشن لگوا رہی ہیں ابھی ویقیشن لگوانے کے لئے پہلے ریجیشن کرایا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے آدھرکار سے نمبر پورا آدھرکار کا نمبر جو ہے اس کے بعد انہیں جو ہے راکسین کے لئے یہاں پر ریجیشن کرنے کے بعد راکسین لگائی جا رہی ہے تو on the spot جو ہے کام سل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آف لائن کی پورا آف لائن کی پورا آف لائن کی دکھتا ہے وہ چل رہا ہے اس کے پہلے جو ہے سلوٹ ملنے کی دکھتا ہو رہی تھی پہی پہی بہت دکھتا ہی مل رہی نہیں لگے یہاں پر جو ہے آف لائن کام بھی چاہتا ہے آف لائن جو ہے یہاں پر ریجیشن کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں کتنا بہت دکھتا ہے بہت دکھتا ہے بہت دکھتا ہے ہے اب یہ بات صاف ہے اس وقت جو ہے ہم نے وہ دور دیکھ لیا ہے جو ہم نے مہماری رکھی ہے ہم نے آرتک تنگی دیکھی ہے تو دولہ ضروری ہے یعنی کہ بہت دکھتا ہے اور بہت دیکھتا ہے جو کنام چاری ہیں جو کنام چارے ہیں جو کنام چاری ہیں بہت دکھتا ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں ابھیک شہر پہلے جو ہے کام ہوگی رہی ہوا نہیں جانا پہلے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کا نمبر آجاتا ہے اپنے آپ سا رہے ہیں تک یہ بھیم نہ لگی ایک جب آپ پہ ٹھیک بات بلکل آنینہ آپ لگتار ہمیں اس خبر پہ اپ ڈیٹ دیتے رہیے گا لگتار ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو جس طریقے سے گیر دکشت جی ابھی ہم نے آنینہ چطرویدی سے جانا کس طریقے سے وہاں لوگوں کے بیچ اچھا ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کل بازار گلزار ہوں گے راج دھانی کے بازار ہیں لگتار پردرشن کر رہے تھے غصہ تھا ویاپاریوں میں کیونکہ جس طریقے سے پہلے انلوک کیا گیا تھا صرف کرانے کی دکانیں یہاں کھولی گئی تھی جو ہول سیل مارکٹ ہیں جس طریقے سے کپڑے کی ویاپار ہے جوتے چپل کی دکان ہیں باقی جو دکانیں وہ نہیں کھولی گئی تھی تو لگتار ان کی یہی مانگ تھی کہ آپ ہماری دکانوں کو بھی کھولیں لیکن ہم ساو دھانی پوری برتیں گے دیکھئے رہم سب سے بڑی بات ہے کہ پردیش کا ایسا پہلا جلا ہوگا جہاں پوری طرح سے انلوک کیا گیا یہ اپنے آپ پر بڑی ہو سکتا ہے کہ پردیش میں اس کو جو ہے ایک طرح سے مثال کے طور پر دیکھا جائے کہ آخر یہ پریوک کرا جا رہا ہے رازدھانی میں تو باقی شہروں میں کیسا کہ اگر ہم بات کریں تو اندور کی اندور میں تو ابھی آدھا بھی اندور نہیں کھول پایا ہے جو مدبریش کی عارتھک رازدھانی ہے لیکن پردیش کی رازدھانی کو کل سے انلوک کرنے کے پہلے دیکھئے کتنی تیاری ہوئے ہیں جلا پرشاشن نے پورا تیار کیا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جلا پرشاشن نے چاہ رہا ہے کہ دکانداروں اور دکانوں میں کام کرنے والوں کا ویکسینیشن ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ اس کو لے کے جلا پرشاشن آج ان کو موٹیویٹ بھی کرے گا کہ آپ دکانوں میں بھیڑنا لگوائیں دکانوں میں ساودھانی اور سرکشا کا دھیان رکھیں خاص کر سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اور جو ہے سینٹائیشن اس کا پورا مجھے لگتا ہے پربند کریں گے رازدھانی میں سبھی دکاندار سبھی ویاپاری تب ہی جا کے مجھے لگتا ہے کہ جو منشہ ویاپاریوں کی رہی ہوگی کاروبار کو سنچالت کرنے کی وہ سارتھک اور سفل ہو پائی گی چلیں گی دکش جی تو اسی پہ اور زیادہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ دس نمبر مارکٹ کے پورو ادھیاکش حریش گہلو جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اشوک متہ کپڑا ویاپاری سنگ پرانے بھپال سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے تو آپ دونوں گیسٹ کا بہت سواغت ہے ڈین این نیوز پر حریش گہلو جی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے جس طریقے سے کل رازدھانی کھولے گی سارے انتظامات کس طریقے کے انتظامات آپ نے کیے گئے ہیں کیونکہ گلزار ہوں گا کل سے پھر سے بازار پہلے تو میں ساتھن کو دھنواز دوں گا اور پبلک کو بھی کہ انہوں نے اسے دہر پور وقت یہ سمیں کاٹا وہ کاٹنے بعد بیماری کافی حد تک جی کافی حد تک اس پر آفن لوگ نے کابو پالیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے کہ ساتھیوں کا سیجن بھی ہے اور ہم پورا دھیان رکھیں گے اس کا ساتھن کا ہر ہر نیم کا پالن کریں گے اور پریات ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں آج ویقسینیشن کے لیے گورنمنٹ نے پلان کیا ہوا ہے دستمبر پہ بھی اس کے لیے وہ رکھا ہوا ہے انہوں نے ویقسینیشن لگانے کے لیے وہ اچھے بات ہے پریات یہ ہے کہ ساتھن کا بھی یہ پریات ہے کہ میکسینم لوگوں کو ویقسین لگ جائے جسے تاکہ شیفتی بڑھ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم ایک بھی بگر مات سے پہ اسی پورٹن نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی ہو دوسری بات سوشل دسٹینسٹن کا پالن کریں گے ٹائم سے دکان کھولیں گے ٹائم سے بن کریں گے تاکہ آگے بیماری سے ہم بچ سکیں ملکل ہے چلیے ملکل ہماری بھی کامنا یہی ہے کہ یہ جس طرح سے بازار گلزار ہیں وہ ہمیشہ آگے بھی گلزار رہے ہیں شکمتہ جی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے ویکسینیشن کی بات ہم یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کس طریقے کا اتصا یہاں ویپاریوں کیونکہ ویپاریوں کے لیے الگ الگ کیمپ یہاں پہ لگائے گئے کل سے دکانیں کھولنے کی انومتی یہاں پہ مل گئی ہے جی ہاں نی مہم آج ہم نے پورے جو ویپاری سنگ ہے سب لگ بک دس دارہ جو ایسوشن ہے سٹی کی ان سب نے ملکے یہاں پہ ہم لوگوں نے ہمارے تطوہ دہان میں ویپاری سنگ کے ساتھ مل کے لگ بک پانچ جگہ پہ یہاں پہ ویکسینیشن ہو رہا ہے مارکٹ میں تو آج ہم لوگوں کا پریاست یہی ہے کہ لگ بک لگ بک جتنے بھی دکان کی کرمچاری اور جو ان کے لوگ چھوٹے ہوئے ان کا ویکسینیشن کا کام پورا ہو جائے اور ساپ سفائی بھی کیا ہے پچھلے دو مہینے سے دکانیں بند پڑی ہیں تو مجھے لگتا ہے کافی دکانوں میں سفائی کی ضرورت ہے تو آج ان کو یہ سمیں دیا گیا ہے کہ آج اپنی دکانیں پوری آپ ساپ سفائی کر لیں اور ساپ سفائی کے ساتھ پورا ویکسینیشن کروا کے ہی کل ہم بجار میں سب کو ویسٹیت ہونے کے لیے کہیں گے کیونکہ کل سے بجار میں پبلک کا آنا بھی چیلو ہو جائے گا تو ہمارا پریاست یہی ہے کہ آج سارے لوگ ویکسینیشن اپنا کروا لے اشوک جی لیکن اسی سے جڑا ایک میرا سوال ہے آپ سے کی اتنے تمام بیاپاری سنگیں پرانے اولڈ بھوپال کے خاص کر پرانے بھوپال کے تو کیا سبھی دکاندار سبھی بیاپاری اور وہاں دکانوں پہ کام کرنے والے بیچارے ساتھی ان سب کے ویکسینیشن کی چنتہ سبھی بیاپاری ورک کریں گے اور ساتھ میں اتنا کتنا اتصا ہے نو کے اندر بلکل کریں گے سر کیونکہ اب تو شاشنگی گائیڈ لائن ہے ویسے تو کیا تھے بیاپاری اپنے گھر بیٹھے تھے اور ان کے گرمشاری بیچارے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سمباؤ نہیں ہو پا رہا تھا جن لوگوں کو سلوٹ مل گیا ہے ان لوگوں نے تو ویکسینیشن گروا لیا کافی ٹائم سے سلوٹ نہیں مل رہا تھا تو اس لیے کافی لوگ میرے ساتھ سے چھوٹے ہوئے اور چونکہ کافی گریب بچے بھی آس پاس سے گاؤں سے شہر میں سرویس کے لیے آتے ہیں تو ہمارا پریاس یہ ہے کہ آج ان کو سارے لوگوں کو لگ بک ویکسینیشن ہم دو دن میں پورا کروا دیں کیونکہ ساشن کو ہم نے بلکل انہوں نے آشکر کیا ہے کہ سب کو ویکسینیشن کروانے کے بعد ہم اپنا ویرسائے چالوں کریں حریص جی ایک آخری کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا چونکہ آپ دس نمبر ویپاری سنگ کے پور ودیقش رہے ہیں آپ کو تمام وہاں ذمہ داریوں کا آبھاس ہے کیا سبھی دس نمبر کے ویپاری ویکسینیشن کو لے کے اتصائیت ہیں اور سبھی کرمچاریوں کو لگوا رہے ہیں ویکسینیشن بلکل بلکل دس نمبر پہ کیمپ لگا ہوا اور سم لوگوں نے ہم نے میٹنگ کر لی ہے جی وہ کرنے کے بعد یہ پریاد کیا ہے کہ میکسیمم لوگوں کو آج لگ جائے جی میکسیمم لوگوں کو سب کو ٹیلیخون کر کے بتا دیا سارے کرمچاریوں کو سر اس میں کیا کرونا گائیڈ لائن کا پالن بھی ہوگا دکانوں کو لے کے بارہ بار ہوگا بگر مارک پہ ہم کسی کو ٹین نہیں کریں گے کسی بھی قیمت پہ جی ایک بات دوسری بات سنیڈرائز کر کے ہی سارا سارا کچھ کام کریں گے اس کے اگر لاؤو کچھ نہیں گورنمنٹ جی گائیڈ لائن کے بگر ہم کوئی کام نہیں کریں گے ٹھیک بات چلے بہت شکریہ آپ دونوں پینلز کا ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے شوک مطر جی آپ کا ہی بہت شکریہ حریش گہلون جی آپ کا ہی بہت شکریہ تو گیر دیکھشے جی جس طریقے سے ابھی ہم نے دونوں ویپاری سندھ کے جو نیتا ہے پوروہ دیکھش حریش گہلون جی کو بھی سنا دس نمبر مارکٹ کے وہ پوروہ دیکھش رہ چکے جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہم بلکل بھی کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے ہی ساوڈھانی برتتے ہوئے ہی اللہ کی جو پرکریہ ہے جو بازار کھولے جائیں گے ان کی شعورات کریں گے اور وہیں پورانے پھوپال کے اگر ہم بات کریں کیوں تو اسططح ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے نظارے وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ سچے تھے کیونکہ جس طریقے سے لگتار ویپاری سنگ کی مانگ تھی کہ دکانے جو کپڑا ویپار ہے وہ بھی یہاں کھولا جائے وہ بھی یہاں شروع کیا جائے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دونوں ہی ویپاری سنگوں کے نیتاؤں کی بات کر لیں تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ساوڈھانی اور سرکشہ کے ساتھ کاروبار شروع کیا جائے گا اور اگر یہ ساوڈھانی اور سرکشہ لگاتار جاری رہی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طرح سنکرمنٹ کی رفتار پنہ لوٹنے کی بات آئے گی کیونکہ جس طرح سے کرونا گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے کہ دکان میں اتنے ہی لوگ پرویش کر پائیں گے کوئی ویٹنگ نہیں ہوگی یہ ساری اگر سنگیان میں لے کر اگر کاروبار چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنکرمنٹ کی رفتار ساری جو کرونا گائیڈ لائنز ہیں جو گورمنٹ کی طرف سے ہیں ان کا پالن کرتے ہوئے ہی اپنے خریداری جو ہے بازاروں میں جائیں انعوشک بازاروں میں نہ گھومیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں تو دس جون سے انلاک ہوگی راجدانی سب ہی دکانوں کو کھولنے کی عنومتی یہاں پہ دے دی گئی ہے صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک دکانیں کھولی جائیں گے اور روز رات آج سے صبح چھے بجے تک نائٹ کرفیو بھی رہے گا اور وہیں سالون کی دکانوں کی بات کریں تو شرطوں کے ساتھ کھولی جائیں گی ہوتل اور ریسٹورنز میں ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی مال جم اور تھیئٹر ابھی بند رہیں گے تو فیلالا نیوز